تو اللہ خود اپنے دست قدرت سے بیوی فاطمہ الزہرہ کی روح کو نکالتا ہے حضرت فاطمہ کی روح فرشتوں نے نہیں قبض کی حضرت فاطمہ کی روح اللہ تعالیٰ نے خود قبض فرمائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کرنے والا ہوں جو کہ ہمارے یہاں کے بہت سے خطبہ یعنی جو خطابت کرتے ہیں اور بہت سے مقررین جو تقریر کرتے ہیں اپنے جوش خطابت میں یہ واقعہ بیان کر دیتے ہیں آیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں آپ کے سامنے میں تحقیق پیش کروں گا آئیے میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفزادی کا روح اللہ تعالیٰ نے نکالی کیونکہ آپ نے اپنے دم آخری وقت میں اپنے آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اضرائیل علیہ السلام یعنی میری روح نہ نکالیں کیونکہ میں نے تمام دنیا جہان کے لوگوں سے پردہ کیا ہے تو گویا میں اس نوری سے بھی پردہ کرنا چاہتی ہوں اس سے بھی میں حیاء کرنا چاہتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے روح نکالی حضرت اضرائیل علیہ السلام نے نہیں نکالی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں بہرحال یہ واقعہ درست ہے یا نہیں آئیے میں بطور ثبوت آپ کے سامنے کچھ ویڈیو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بطور ثبوت یہ پیش ہو جائے کہ ہاں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ واقعہ درست ہے یا نہیں میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جس کا آنچل نہ دیکھا جی یہ دوبتہ جی ساری عورتیں رکھتی ہیں مگر سیدہ کا دوبتہ چاند اور سورج نہ دیکھ سکتی روحیں کون قبض کرتا ہے جی ملک الموت اسرائیل روحیں وہی قبض کرتا ہے لیکن جب سیدہ کے گھر میں آئے حضرت اسرائیل باہر آ کر دستک دی کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں دستک دی میں آنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے اندر نہیں آ سکتے کسی سے پوچھتا نہیں ہے اسرائیل سا نکلیا گیا بندہ دستک دی اندر سے جواب آیا کہ اندر نہیں آ سکتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اللہ سے رابطہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی یا اللہ ساری زندگی میرا دوبتہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا خاکیوں میں میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے نوری بھی نہ دیکھے یہ ہوتی ہے عورت کہ مجھے نوری بھی نہ دیکھے فرمایا کیا چاہتی ہیں آپ عرض کیا یا اللہ میں چاہتی ہوں میری روح تو خود قبض کرے آپ کی روح اسرائیل نے نہیں قبض کی جس کو حوالہ چاہیے ہو نشتر کالونی میٹرو کا سٹاپ نمبر چوبیس فیکٹ صاف اسلام یہ میرا فیس بک پر یہ میرا پیج ہے محمد حسن رضا نقشبندی میرا نام ہے 0300 پورا 47 36 959 0300 پورا 47 36 959 0300 پورا 47 36 959 یہ میرا نمبر ہے عوالہ چاہیے ہو میرے پاس تشریف لے آئے پانچ ہزار مرتبہ درود خضری پڑھ کے ہیں عوالہ میں دے دوں حضرت فاطمہ کی روح فرشتوں نے نہیں قبض کی حضرت فاطمہ کی روح اللہ تعالیٰ نے خود قبض فرمائی ہے سارے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لئے ملک الموت آتے ہیں مگر محبوب کی شہزادی شان رفعت میں ان جیسی کوئی نہیں ہے تو وفات کا لمحا بھی ان کا سب سے نیرانہ رکھا گیا ہے جب ان کا بخت یہ عقیر آیا تو ملک الموت آنا چاہتے تھے مگر سیدہ اپنی حیاء کی وجہ سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ ملک الموت ان کی روح کو نکالے حالانکہ ملک الموت انسان نہیں ہے زندگی تمام حیاء کا پیکر بن کر رہی زندگی تمام پاکیزگی کا وہ منبا بن کر رہی اب ان کی حیاء کی وہ قیفیت تھی کہ انہوں نے نہیں چاہا کہ ملک الموت قبض روح کرے تو اللہ خود اپنے دست قدرت سے بیوی فاطمہ الزہرہ کی روح کو نکالتا ہے سبحانہ کسی اور نے نہیں روح فاطمہ کو نکالنے والا بدل سے صرف رب العالمین ہے جی آپ نے دیکھا یہ واقعہ ہمارے عام بڑے دللے سے بیان کر دیا جاتا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں بیان کرنا چاہیے یا نہیں یا یہ واقعہ کس کتاب میں موجود ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے احادیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے جملے پر غور کرئے یہ واقعہ احادیث یعنی حدیثوں کی کسی بھی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے یہ بات موجود نہیں ہے پھر یہ واقعہ کہاں لکھا ہے جو تنے دھڑلے سے بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعہ تفسیر کی کتاب میں موجود ہے روح البیان آپ نے کتاب سنا ہوگا تفسیر روح البیان اس میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ واقعہ بے سند ہے یعنی اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے اب اہلِ علم جانتے ہوں گے کہ بے سند واقعے کی کیا حیثیت ہوتی ہے حالانکہ بے سند واقعے کے متعلق میں اپنے ویڈیو میں بتا چکا ہوں پہلے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آج ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اہلِ علم جانتے ہیں کہ بے سند واقعے کی کیا حیثیت ہوتی ہے تو بے سند یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ واقعہ کہاں سے کس نے بیان کیا کس کس نے بیان کیا یہ کہیں نہیں ملتا تفسیر روح البیان میں موجود ہے وہاں سے لے کر ہمارے یہاں کے خطبہ ہمارے یہاں کے مقررین بیان کر دیتے ہیں آئیے میں جلدی سے آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں کچھ یعنی رول بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حدیث کون سے لی جاتی ہے کون سے نہیں لی جاتی کون سے قبول کی جائے گی کون سے نہیں قبول کی جائے گی محدثین کا کیا رول ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یعنی بالکل توجہ کر کے سن لی جئے انشاءاللہ زندگی بھر یہ بات آپ کو کام آئے گی دیکھیں محدثین حدیث لینے کے کچھ رول بنائے ہیں رول کیا بنائے ہیں دیکھیں پہلے سب سے پہلے میں شروع سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب روایت بیان کرنا شروع ہوا یعنی جب محدثین آئے حدیثوں کو لکھنا شروع کیا شروع کے دور میں تو کوئی بھی آتا تھا کوئی بھی بات بیان کرتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا وہ کہتا تھا میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی آتا تھا کہتا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایسے تمام لوگ اسے بیان کرتے تھے محدثین کنفیوز ہوتے تھے کہ یار یہ اس بندے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا اس بندے کو حضرت علی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت علی سے سنا تو اس میں ضرور گلتی کر رہا ہے وہ بیان کرنے میں تو محدثین نے رول بنائے رول کیا بنایا انہوں نے کہا سند بیان کرو کوئی بھی اگر کوئی حدیث بیان کرے گا مجھ سے آ کر کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تو وہ اس چین کو بیان کرے اس سنت کو بیان کرے کہ انہوں نے قصے سنا تھا انہوں نے قصے سنا یہ بات اور پھر انہوں نے قصے سنا تھا اور پھر انہوں نے قصے سنا تھا جتنی چین یعنی جتنی سنت نیچے جائے گی سب کو یاد رکھنا پڑے گا کہ انہوں نے قصے سنا انہوں نے قصے سنا انہوں نے قصے سنا پھر جا کے ہم حدیث آپ کی لیں گے ورنہ آپ کی حدیث نہیں لیں گے محدثین نے یہ اس لئے رول بنایا تھا کیونکہ بگاہ پیدا ہو گیا تھا کوئی بھی آتا تھا کسی سے بھی روایت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ایسے کہہ کے بیان کرتا تھا حالانکہ اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہیں تو محدثین نے یہ رول بنا دیا تو کیا ہوا اب کوئی بھی حدیث بیان کرتا تھا تو چین بیان کرتا تھا یعنی سنت بیان کرتا تھا کہ میں نے فلا سے سنا فلا بن فلا سے سنا انہوں نے فلا بن فلا سے سنا تھا انہوں نے فلا بن فلا سے سنا اور فلا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اب یہ ہو گئی ایک حدیث اب محدثین دیکھنے لگے کہ یا ٹھیک ہے سند تو بیان کر دیں گے لیکن سند میں کون کون ہے جھوٹا ہے صحیح ہے جھوٹ بولتا ہے کیسا ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے محنت کیا محدثین نے اللہ ان کی قبر میں تجلی و انوار کی بارش اتا فرمائے رحمت کی بارش اتا فرمائے انہوں نے بہت محنت کیا تب ہا جا کے ہم تک حدیثیں صحیح حدیثیں پہنچی ہیں تو محدثین نے کیا کیا محدثین نے سارے جو راوی ہیں نا راویوں کے احوال نکال لیے راویوں کے یعنی جتنے لوگ تھے حدیث بیان کرنے والے جتنے لوگ روایت بیان کرتے تھے نا ساروں کے احوال کتابوں میں لکھ لیے ہیں جراؤ تعدیل کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے جراؤ تعدیل اسمہ و رجال کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو تمام راویوں کے احوال وہاں پر مل جائیں گے کہ یہ راوی کیسا ہے اس کی اقلی حالات کیسے ہیں یہ جھوٹ بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا عادل ہے یا نہیں یعنی عدل و عدالت کرتا ہے انصاف کرتا ہے یا نہیں ایسے تمام راویوں کے احوال لکھ لیے اب جب کوئی حدیث بیان کرتا تھا کہ میں نے فلا بن فلا سے سنا فلا بن فلا سے سنا کرتے ہوئے مرکزی راوی تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہتے تھے تو محدثین کیا کرتے تھے جتنے راوی اس میں ہیں جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کے احوال دیکھتے تھے جراؤ تعدیل میں کہ یہ شخص کیسا ہے یعنی یہ چار اسٹیپ بنائے گئے ہیں جراؤ تعدیل اسمہ و رجال سمجھ رہے ہیں یہ چار جراؤ اس پر اس کی برائیاں اس میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں تعدیل اس کی عدالت انصاف وہ انصاف کرتا تھا ہے نہیں اسمہ اس کا نام و نصب کیا ہے رجال شخص بندہ کیسا ہے لوگوں میں سمجھ رہے ہیں تو دیکھتے تھے محدثین کی جتنے لوگوں سب ایک ایک لوگوں کی احوال دیکھتے تھے یہ بندہ صحیح ہے یہ بندہ صحیح ہے تمام لوگوں کے احوال دیکھنے کے بعد اس پر مہر لگاتے تھے یہ حدیث صحیح ہے اگر سب صحیح ثابت ہوتے تھے سکہ رابی ثابت ہوتے تھے تو اس پر محل لگتی تھے یہ حدیث صحیح ہے ورنہ اگر ایک بھی راوی کوئی ضعیف آ گیا نا جس میں پایا گیا تھی کبھی اس نے شراب پیا یا جھوٹ بولتا تھا یا انصاف نہیں کرتا تھا یا کوئی بھی ایک کمی پاتے تھے نا تو اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے یا اس کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے ضعیف قرار دے دیتے تھے کہ یہ اس کی حدیث یعنی ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں یا جھوٹ بولتا ہے یا ایسا کرتا ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو وہ اس پر ضعیف کا حکم لگاتے تھے اگر کوئی ایک راوی بھی گڑھ بڑھ ہوا تو کیا ہوا حدیثیں لینے کے لیے محدثین نے جس کی سند ہے اس کی بھی چھان بین کر کے ہم تک پہنچائی کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو سوچیں جس کی سند ہے اس کی چھان بین ہوئی اور اس کو دیکھا گیا پرخا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں تو آپ سوچئے کہ جب باقاعدہ سند والی حدیث لینے کے لیے محدثین اتنے اسٹیپ سے گزارتے تھے جو راوی ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے اور باسند والی روایت لینے کے لیے اتنا زیادہ مشکلات ہوتی تھے ان کو تو بے سند روایت جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا اب آپ خود اس کا تصور کریں جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے اس کو آپ کیسے گزاریں گے کون سے اسٹیپ سے گزاریں گے کیسے پتہ لگائیں گے یہ حدیث صحیح ہے اس کو کس نے بیان کیا اس کو کس نے بیان کیا سوچیں خود سوچیں جس کی سند ہی نہیں ہے چلیں بہرحال بہت سے روایتیں ہمارے یہاں بے سند بھی لے لی جاتی ہیں لیکن اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ اتنی مشہور روایت اتنی مشہور بات کہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہ روح اللہ نے نکالی ہو اتنی مشہور بات کسی بھی محدث نے نکل نہیں کیا کسی راوی نے بیان نہیں کیا اور آئی بھی کہاں جو کیا نام ہے تفسیر کی کتابوں میں بے سند روایت اس کو بھی ذرا غور کریے سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے مجھے اور بھی آپ کو دلائل دینی ہے اب اس واقعے کے متعلق ہمارے اقابرین جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے بریلوی اقابرین کیا فرماتے ہیں یہ واقعہ درست ہے یہ بات درست ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نکالی حضرت عزرائل علیہ السلام المعروف ملک الموت نے نہیں نکالی تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے اقابر میں یہ دیکھیں میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں ہمارے اقابرین جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے تب میں اس بات پر اپنی لبکشائی کر رہا ہوں ورنہ میری کیا مجال ہے کہ میں ان پر کلام کروں میں ہمارے اقابرین جو ہیں وہ اس پر کلام کرتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے فتاوہ بحر العلوم آپ نام سنتے ہی جان گئے ہوں گے اس کا مرتبہ اور اس کی شان اللہمہ مولانا محمد عبدالمنان آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علی فتاوہ بحر العلوم چھے جلد کی کتاب ہے آپ کی دوسری جلد میں آپ سے یہی سوال کیا گیا فتاوہ بحر العلوم جلد دو میں صفحہ نمبر 75 پر سوال ہوا ہے اور صفحہ نمبر 76 پر اس کا جواب موجود ہے آئیے میں آپ کو پہلے سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر اس کے بعد جواب پڑھ کے سنا ہوں گا دیکھیں جن کو گالیاں دینی ہے کمنٹ باکس میں وہ ضرور ہمارے ان اقابرین کو یاد کر لینا کہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے فتاوہ بحر العلوم جلد دو صفحہ نمبر 75 پر دیکھیں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے سوال نمبر 6 ہے کیونکہ کئی سوال کیے گئے ہیں اس میں سوال نمبر 6 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کس نے قبض کی سوال ہوا ہے سوال پہ پہلے غور کرئیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کس نے قبض کی ان سب سوالوں کا جواب مدلل تحریر کریں اور لکھنے میں جو گلتیاں ہوئی ہوں حضرت سے معافی کا طلب غار ہوں بہرحب یہ سوال ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جواب صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے اور بہت مختصر جواب موجود ہے اور اسی سوال یہی سوال یہی واقعے کے متعلق آپ سے ایک دوسری جگہ پہ پوچھا گیا وہاں پر آپ نے تفصیلی جواب دیا ہے جن کو شوق ہو پڑھنے کا تو پڑھ سکتے ہیں فطاوہ بحر الحلوم جلد دو صفحہ نمبر 5 پر آپ نے تفصیلی جواب دیا ہے یہ صفحہ نمبر وہی جلد دو ہی ہے صفحہ نمبر 5 پر تفصیلی جواب موجود ہے اور صفحہ نمبر 75 اور 76 پر جو باتیں ہیں وہ مختصر یعنی مختصر جواب موجود ہے تو اگر کسی بھائی کو اس سوال و جواب کو پڑھنا ہے اس فطوے کو جاننا ہے سمجھنا ہے اگر وہ موبائل میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو وہ مجھ سے واتس اپ کے ذریعے میرے کمنٹ باکس میں میرا واتس اپ نمبر ہے مجھ سے کمنٹ باکس میں جائیں کمنٹ باکس میں نمبر لیں میرا واتس اپ نمبر مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں ان کو باقاعدہ پی ڈی اف سینڈ کر دوں گا اور شوق سے پڑھیں تاکہ اس مسئلے کو خوب اچھے سے جان جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں ایسی جھوٹی باتوں سے اب اس کا جواب صفحہ نمبر 76 پر جواب نمبر 6 ہی ہے الجواب تمام انسانوں کی روح قبض کرنے والے ملک الموت ہیں فرماتے ہیں تمام انسانوں کی روح قبض کرنے والے ملک الموت ہیں اس سے جواب کیا سوال کیا گیا تھا سوال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے نکالی تو آپ جواب میں کہتے ہیں تمام انسانوں کی انسان میں کوئی قید نہیں ہے تمام انسان جتنے انسانیں سب کی روح اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے ملک الموت کی یعنی حضرتِ عزرائیل علیہ السلام المعروف ملک الموت یعنی جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے یہ فرستے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور ان کا نام ہے عزرائیل عزرائیل علیہ السلام تو فرماتے ہیں عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت تمام انسانوں کی روح نکالتے ہیں اور آپ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 کوٹ کیا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 کوٹ کیا ہے بطور دلیل جواب میں پیش کیا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سب کی روح قبض کرنے پر ملک الموت مکرر ہے تم سب کی روح قبض کرنے پر ملک الموت مکرر ہے مکرر یعنی اس کی ڈیوٹی ہے ملک الموت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سب کی روح نکالے عالی حضرت ترجمہ اس کا کرتے ہیں کنزل ایمان میں تم فرماؤ تمہیں وفاد دیتا ہے موت کا فرستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کلام کر رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے تم فرمائیے کہ تم سب کو موت دیتا ہے موت کا فرستہ وفاد دیتا ہے موت کا فرستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالہ ہمیں تعلیم صاف اور صفاف لبزوں سے دے رہا ہے پھر بھی لوگوں کو شک ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم سب کو اللہ تبارک وطالہ جب کلام کرتا ہے تو وہ جو اللہ کا کلام ہوتا ہے جب سے اس قرآن مقدس کی وہ آیت نازل ہوئی تب سے لے کر قیامت تک ایک لاشت انسان جب تک نہیں مرے گا اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا سمجھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں اس طریقے سے ہیں اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو سب کے لیے اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے کیا فرمایا آلہ حضرت ترجمہ کرتے ہیں تم فرماؤ تمہیں وفاد دیتا ہے موت کا فرستہ موت کا فرستہ ہی تمہیں وفاد دیتا ہے یعنی روح نکالتا ہے جو تم پر مقرر ہے یعنی وہ اس کی ڈیوٹی ہے اللہ تبارک وطالہ نے مقرر کیا ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے پھر اپنے رب کی طرف واپس لوڑ جاؤ گے کتنے صاف و صفاف لبزوں سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک وطالہ نے مقرر کیا ہے موت کے فرستے کو یعنی حضرت عزرائل علیہ السلام کو وہ تمام لوگوں کی جان نکالتا ہے اے محبوب آپ فرمادو لوگوں کو بتا دو اللہ کی بھی تعلیم ہے اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تو بتائیے اب کوئی کہے کہ نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اللہ نے نکالی تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک پختہ دلیل سے ثابت کرے پختہ دلیل سمجھ نہیں زئی بات سے نہیں بے سند بات سے نہیں کیونکہ ہمارے پاس واضح محکم آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ تمام لوگوں کے روح ملک الموت نکالتے ہیں فتاوہ بحر العلوم میں علامہ مولانا مفتی محمد عبد المنان آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اللہ نے نکالی آپ نے فرمایا تمام لوگوں کی روح حضرت ملک الموت نکالتے ہیں آپ نے سور سجدہ کی آیت نمبر 11 نوٹ کیا کیا اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ تمام لوگوں کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے ملک الموت کو مقرر کیا ہے اس سے آپ کو خوب اچھی طریقے سے پتا ہو گیا سوال کیا گیا تھا یہ اللہ تبارک وطالعہ نے روح نکالی سیجدہ فاطمہ کی آپ نے کہا تمام لوگوں کی روح ملک الموت نکالتا ہے تو اس سے واضح طور پر پتا چل گیا کہ تمام لوگوں کی روح ملک الموت نکالتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اللہ نے نہیں نکالی ہے یہ بات درست نہیں ہے اس جواب سے باقاعدہ پتہ چل گیا ورنہ آپ کہتے ہیں ہاں نکالی ہے ورنہ کہتے ہیں نہیں نکالی لیکن آپ نے جواب دیا تمام لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے مقرر کیا ہے ملک الموت میں وہ تمام لوگوں کی روح نکالتے ہیں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظ میں یہ فرما دیا سوچیں قطعید دلالہ سے یہ بات ثابت ہو گئی اب آئیے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے لوگ آپ کو گمراہ نہ کر پائیں کیونکہ گمراہ کرنے والے اس بات سے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں یہ میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ میں نے تحقیق اس پر کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی دلیل لائیں گے اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے آئیے ان کی اس دلیل کی بھی دھجی اڑا کے رکھ دیتے ہیں ہم لوگ فتاوہ بحر العلوم میں ہی فتاوہ بحر العلوم میں ہی حضرت علامہ مولانا عبدالمنان آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے بحر العلوم جل دو صفحہ نمبر پانچ پر تفصیلی جواب میں اس کا جواب بھی دے دیا ہے کی قرآن مقدس میں تین آیتیں ملتی ہیں پہلی آیت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں روح نکالتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روح نکالتا ہے یہی دلیل بنائیں گے وہ لوگ اور پھر دوسری آیت جو ہے وہ کہتی ہے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ملکül موت کو وہ روح نکالتے ہیں یعنی حضرت ازرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں اور تیسری آیت آپ کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرستے یعنی جمع کا سیگہ استعمال کیا ہے کہ فرستے جو ہیں وہ روح نکالتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی روح نکالتا ہے کیا حضرت ملک الموت روح نکالتے ہیں کیا فرستے تمام جو یعنی جمع کا سیگہ ہے ملائکہ فرستے روح نکالتے ہیں تو یہ کون سی بات مانی جائے تو فرماتے ہیں اللہ مولانا مفتی عبدالمنان آزمی رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اُلجنے کی ضرورت نہیں ہے فرماتے ہیں بڑی اچھے سے سمجھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر بنواتا ہے جب گھر بنوان لیتا ہے تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ گھر کس نے بنایا تو گھر کا مالک جواب دیتا ہے کہ یہ گھر میں نے بنایا آپ فرماتے ہیں کہ کہتا ہے کہ یہ گھر میں نے بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ایک ایٹ جوڑ کر اس نے پورا گھر تیار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کا مالک یہ ہے اس نے بنوایا اس نے بنایا نہیں کیونکہ بنایا کا لفظ جو وہ استعمال کر رہا ہے وہ اس کی نسبت اپنے طرف کر رہا ہے کہ اس کو میں نے بنایا یا میں نے بنایا اب یہاں پر بنایا اس مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے خود ایٹ اور پتھر لے کے میں نے اس کو بنایا پورا گھر نہیں یہ ایک ہو گیا مالک کی طرف اپنے طرف یعنی مالک اپنے طرف نسبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کرتا ہے کر رہا ہے کہ میں نے میں ہی روح نکالتا ہوں یہ حقیقی مالک ہے اس کی شان نہیں ہے کہ وہ روح نکالے لوگوں کی جیسے مالک کی شان نہیں ہے کہ وہ ایک ایک جوڑ کر گھر بنائے نہیں وہ بنواتا ہے اور پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو دوسری جگہ فرمایا کہ ملک الموت روح نکالتے ہیں میں نے مقرر کیا اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک یہ بھی کبھی کہتا ہے کہ اس کو فلاکاری گھر نے بنایا اس نے پورا یہ گھر بنایا تو یہ اس کاری گھر یعنی اس مستری کی طرف اشارہ کرتا ہے مالک کہ اس نے بنایا حالانکہ اس نے بنایا اور سامنے والا جان جائے گا کہ یہ مالک یہ ہے اس نے تو بنایا صرف کاری گھری کی ہے اور تیسری جو آیا تھے وہ جمع کا سیگہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو مزدور اس میں لگے رہتے ہیں کبھی کبھی مالک یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تمام مزدوروں نے بنا دیا تمام مزدور بناتے ہیں یا مالک کے ساتھ تمام مددور بناتے ہیں سمجھ رہے تو یہاں پر حضرتِ عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے آتے ہیں تو کئی فرشتے ان کے ساتھ بھی آتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس کو بھی یہاں پر اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے بڑے اچھے سے سمجھا دیا کتنے اچھے سے سمجھایا نا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے روح نکالا تو اللہ ہی روح نکالتا ہے کچھ لوگوں کو روح نکالتا ہے نہیں بھائی اس کی نسبت اللہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مالک ہے حقیقی مالک ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے ورنہ قرآن مقدس میں ایسے کئی آیتیں ہیں جو آپ کو کنفیوزن میں ڈال دیں اور اگر اس میں الجھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ایسی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی میں نے تمہیں پیدا کیا تو معاذ اللہ کیا اللہ نے پیدا فرمایا نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے وہ پیدا کروا رہا ہے تمہیں پیدا کرنے والی تمہاری ماں ہے اللہ پیدا نہیں کرتا اللہ یہ اللہ یہ سب چیزوں سے پاک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ اس لیے اس کی نسبت وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا تو یہاں پر پیدا کرنا اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ ماں نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر کہا اب آئیے میں آپ کے سامنے دوسرا بتاتا ہوں کیونکہ گمراہ کرنے والے گمراہ کریں گے کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حلق بیان میں کہا گیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا لہذا فرستے ملک الموت بھی منا دیکھیں یعنی ان سے بھی پردہ کر رہی ہیں حیاء کر رہی ہیں حلقی فرستوں سے تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے فرستوں سے کوئی پردہ نہیں ہے میرے بھائی کس وجہ سے آپ پردہ کریں گے ماذا اللہ عورت فرستوں سے اگر پردہ کرے گی اس لئے کہ فرستے مرد ہیں تو ماذا اللہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے فرستے مرد نہیں ہیں کوئی مرد اگر فرستے سے پردہ کرے کہ فرستے ماذا اللہ عورت ہیں تو وہ بھی اس کا بھی عقیدہ درست نہیں ہے خراب ہے فرستے جنڈر میں آتے ہی نہیں نہ فرصتے مرد ہیں نہ عورت ہیں اس کو بھی شدرو شریعہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت میں اس کو حل کر دیا عقیدے میں دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سکرین شوٹ آ رہا ہوگا عقیدے میں فرماتے ہیں فرصتے نہ مرد ہیں نہ عورت فرصتے نہ مرد ہیں نہ عورت ان میں جنڈر نہیں پایا جاتا تو جب جنڈر نہیں ہوتا تو کس وجہ سے ان سے شرم ہوگی کس وجہ سے وہ پردہ ان سے کریں گی سمجھ رہے ہیں اس کو بھی ذرا سوچا کریں آپ کس وجہ سے پردہ کروا رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملک الموت سے ماذا اللہ کیا حضرت ملک الموت مرد ہیں کوئی ان سے پردہ کریے غیر محرم ہیں ان سے پردہ کریے جوش خطابت میں کیا سے کیا بیان کرتے رہتے ہیں کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرستے بھی نہ دیکھے کیوں بھائی فرستے تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ رامن اور قاتبین آپ نے نام نہیں سنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں کہ رامن اور قاتبین جو لکھتے ہیں تمہارے عمال صحیح اور غلط کا تاکہ بروز قیامت تمہارے دفتر اللہ تعالیٰ کے سامنے دے سکے کہ تم نے کس وقت کیا کیا تھا کون سے گناہ کیا تھا کون سے اچھا عمل کیا تھا سارے چیزیں لکھ رہے ہیں جو بھی میں بول رہا ہوں جو کرامن اور قاتبین ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ ہیں فرشتے دو فرشتے تو کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا سب کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہیں تھے تھے نا تو فرشتے دیکھ لئے نا تو آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں فرشتے بھی نہ دیکھیں فرشتے تو ہر وقت ہیں ساتھ میں اس کو بھی ذرا سمجھ کر بولا کریں اور سوی یہ بات دیکھیں جوش خطابت میں یہ کیا بیان کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہتے ہیں کہ آسمان نے سورج نے چاند نے بھی کبھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ نہیں دیکھا بھئی کیا بیان کر رہے ہیں آپ اگر ننگے سر کی بات کرتے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بال مبارک یا ننگے سر کبھی آسمان یا سورج اور چاند نے نہیں دیکھا تو آپ کی بات سمجھ میں آتی یہودی کو مناظرہ کے لئے بولے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی سیدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی امام حسن حسین کو لے کر آپ میدان میں گئے تھے کیا اس وقت گاڑی میں بیٹھ کے گئے تھے چرپیہ میں بیٹھ کے گئے تھے کیسے گئے تھے ذرا بتائیے مجھے مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی سورج اور چاند نے کبھی دوپٹہ تک نہیں دیکھا آسمان نے کبھی دوپٹہ نہیں دیکھا اس طریقے سے آپ کلام کر رہے ہیں آپ کیسے کلام کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں تسلیم ہے لیکن اگر جھوٹی بات ان کی طرح منصوب کرو گے تو پھر آپ کو جواب دیا جائے گا اسی لئے میں نے جواب دیا آپ کو کہ آپ نے جھوٹی بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منصوب کر رہے ہیں کہ آسمان نے یا سورج چاند نے کبھی ان کا دوپٹہ بھی نہیں دیکھا ایسے کئی موقع آئے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر آنا پڑا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ گزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید کیے گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ کے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا تھا آپ صاف کر رہی تھے آپ کیسی بات کرتے ہیں میں نے سوچی سمجھے آپ جوش خطابت میں کوئی سے داد لینے کے لئے درہ سمجھیں اور ہاں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات اور سب سے گہری بات آپ کہیں گے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اللہ تعالیٰ نے نکالا اس لئے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرم و حیاء والی تھی شرم و حیاء کی پیکر تھی اس لئے انہوں نے وہ چاہتی تھی کہ میری روح جو ہے اللہ لے اللہ نکالے ملک الموت نہ نکالے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام جہان کی عورتوں کی روح ملک الموت یعنی حضرت عزرائل علیہ السلام نکالتے ہیں کیا ان تمام عورت جو ہیں وہ شرم و حیاء کی پیکر نہیں تھی سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کیا آپ شرم و حیاء کی پیکر نہیں تھی ان کی روح تو حضرت عزرائل علیہ السلام نے نکالی کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ملک الموت نے نہیں نکالی کیا وہ حیاء کی پیکر نہیں تھی خود سوچیں حضرت عزرائل علیہ السلام کے عزواتِ متحرات آپ کے تمام بیویوں کے روح حضرت عزرائل علیہ السلام میں نہیں نکالی کیا وہ حیاء کی پیکر نہیں تھی دنیا میں تمام بہت سے دنیا میں تمام مقدس عورتیں جو ہیں اللہ Costa Rica کے فرستے نہیں تو ان کی روح نکالی ہے کیا وہ حیاء کی پیکر نہیں تھی آپ کون سے ایسی بات کرنا چاہتے ہیں اور ہاں آپ کو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ اس حدیث کو بھی آپ کو بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے ان کو یہ جواب دینا سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام روح زمین خشکی کے تمام لوگوں کی انسانوں کے روح ملک الموت نکالتے ہیں اور سمندر میں سمندر کے لوگوں کو یعنی سمندر میں جو مرتا ہے شہید ہوتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ کبذ کرتا ہے حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے ان کو بتانا یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے فضائل میں قابل قبول ہے یہ فضائل نہیں ہے یہاں پر احکام بیان کی جا رہے ہیں یعنی اس میں ایک راوی ہے وہ بہت سخت و ضعیف ہے اس لئے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر وہ یہ دلیل بنایا تو ان سے پوچھنا ہے کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت پانی میں ہوئی تھی سمندر میں ہوئی تھی اس کو دلیل کیوں بنا رہے ہو اور پھر یہ حدیث ضعیف ہے اور پھر یہ حدیث ضعیف ہے ان کو بتانا یہ حدیث ضعیف ہے یہ دلیل نہیں بن سکتی آپ کی وہی صحیح حدیث سے ثابت کریے ٹھیک ہے اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب پاکستان طبیان القرآن میں اس کے متعلق فرماتے ہیں جلد نو میں فرماتے ہیں کہ اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی کتاب طبیان القرآن میں ایک حدیث نکل کرتے ہیں موجم القبیر کی حدیث ہے حدیث نمبر 4188 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عزرائل علیہ السلام ملک الموت کی بات ہو رہی ہے جس میں ملک الموت یہ کہنے ہیں کہ تمام لوگوں کی روح میں نکالتا ہوں صاف لفظوں کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تمام جہان کے لوگوں کی روح میں نکالتا ہوں اور خود بتائیں اب کہیں گے کچھ مقدس لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ نکالتا ہے تو آپ مجھے بتائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس کون ہے دنیا میں کوئی ایسا بتائیں اللہ کے بعد سب سے مقدس کون ہے ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روح تو حضرت عزرائل علیہ السلام میں نکالی یہ سب باتیں ہیں جو ٹکراتی ہیں اس بات سے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کوئی خلاف شرابات نہیں ہے کچھ کوئی خلاف شرابات نہیں ہے بھائی ہر چیز سے تو ٹکرہ رہی ہے یہ روایت ہر بات سے ٹکرہ رہی ہے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بڑی مقدس تھیں اس لئے مقدس لوگوں کے کچھ مقدس لوگوں کی اللہ تعالیٰ روح نکالتا ہے تو آپ یہاں پر بتائیں میرے رسول اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس کون تھا ان کی روح تو حضرت عزرائل علیہ السلام نے نکال لی ملک الموت نے نکال لی حضرت ابو بقر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق سمجھ رہے ہیں وہ ان کی روح حضرت عزرائل علیہ السلام نکال لی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روح ملک الموت نکال رہے ہیں تمام جہان کی عورتوں کی روح ملک الموت نکال رہے ہیں اور وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں ملک الموت کی میں تمام جہان کی روح لوگوں کی روح نکالتا ہوں اور قرآن میں اللہ فرما بھی رہا ہے جو بالکل واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ مقرر کیا ہے تمام لوگوں کی روح نکالنے پر محقم آیت ہے سب چیزوں سے پتا چل رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے نہیں بے سند بے سند روایت سے آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں اس قرآن کی آیت سے ٹکروا رہے ہیں کہ نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ رہے نکالیں آپ کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کی موتبر دلیل لائیں موتبر سند لائیں پھر اس کے بعد آپ کی بات یہ قبول کی جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے علماء میں سے قیڑہ نکالنے ہیں کیوں قیڑہ نکالنے ہیں کیوں ان کی گلتیاں بھائی یہ گلتیاں نہیں ہیں میں تمہیں بچا رہا ہوں میں تمہیں بچا رہا ہوں جھوٹی باتوں سے ان جھوٹے روایت سے کہ بچ جاؤ ایسی جھوٹی باتوں سے میں تمہیں علم دے رہا ہوں بجائے تم علم لینے کے تم یہ سوچ رہے ہو کہ یار مجھے گمراہ کر رہا ہے بھائی اگر گمراہ کر رہا ہوں لاؤ دلیل لاؤ دلیل میرے موہ پہ مارو میں تو اپنا واتس اپ نمبر دیا ہوں ڈسکرپسون باکس میں میرا واتس اپ نمبر ہے آئیے مجھ سے بات کریے لاؤئیے دلیل میرے موہ پہ ماریے پھر آپ کلام کریے بات کریے نہیں دکھا سکتے نہیں کر سکتے صرف اور صرف یہ آپ کی بغضہ اور نفرت ہے آپ سوچتے ہیں دیکھیں فرقہ بچاؤ میسن پر نہ جاؤ واہ میرے مسلک کا آدمی ہے میرے مسلک کا مولانا ہے اس کو بچاؤ نہیں تو مسلک پہ آ چاہے گی مسلک پہ ایسے آنچ نہیں آتی بلکہ مسلک سے جب اچھے یعنی پیغامات جاتے ہیں نا اس سے مسلک اور ہل جاتا ہے مسلک کی اور پہچان بڑھتی ہے عزت بڑھتی ہے میری وجہ سے کبھی مسلک پر کوئی آنچ نہیں آئے گی بلکہ ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت آرکھلے گا اس لیے کھلے گا کہ میں بھی بریلوی ہوں اور میں اپنے اقابرین مستیان کرام کے فتابے دکھا دکھا کہ ان سارے جاہلانہ باتیں ان سارے جاہلانہ روایات واقعات کی یعنی آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے اس سے لوگ اگر سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یار ان کے اقابرین نے انہیں ان واقعات کو غلط کہا ہے یہ جو نئے نئے مقرر آئے ہیں آج کے دور میں وہ لوگ ایسے نئی نئی باتیں بیان کر رہے ہیں وہ خوب اچھے سمجھ جائیں گے لیکن وہ آپ لوگ ہیں اندبھکتی میں ڈوبے رہتے ہیں یہ ہمارے مولانا کو بول دیا ہمارے مولانا کو بول دیا بھائی تمہارے مولانا سے بہتر ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر رہتے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے گیروں کی اگر گریفت کرتے ہو تو اپنوں کی بھی گریفت کرو اپنوں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب وہ مدینہ کی عورت چوری کر لی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ چاہتی تھی کہ اس کی ہاتھ نہ کٹے جائیں تو آپ نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے شفارس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھیجا کہ یہ رسول اللہ اس پر رحم کیا جائے یہ اچھی گھر کی عورت ہے اچھے لوگ ہیں غلطی سے چوری کر لیا اس پر رحم کیا جائے ہاتھ نہ کٹا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اعلان کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ جرم اگر میری بیٹی فاطمہ کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی چیز نے برباد کیا کیا چیز نے برباد کیا جب ان کا کوئی مقرب شخص کوئی گلتی کرتا تو اس پر حد نہ لگاتے جب ان میں کوئی کمزور شخص کوئی گلتی کرتا اس پر حد لگاتے اسی چیز نے انہیں تباہ و برباد کیا میری شریعت جو ہے وہ اس چیز پر نہیں ہے سب کے لیے ایک جیسا کام اگر آپ گریفت کرتے ہو دیوبندیوں کی آپ گریفت کرتے ہو اہل حدیث کی تو آپ گریفت کرنا سکھئے اپنوں کی بھی تب جا کے آپ صحیح مسلمان ہیں ورنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ گریفت تو تو گیروں کی کر رہے ہیں اپنوں کی ڈھاپ رہے ہیں چھپا رہے ہیں نہیں کبھی نہیں چھپانا چاہیے سچ بولو حق بولو چاہیے تنہا رہے جاؤ مجھ سے بولنے میں کسی کس میں کی گلتی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگام میں سچ اتنے سے توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کریں آپ بھی مجھے معاف کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ